بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آیت مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باقیدہ میٹنگ ہو گئی ہے ہم نے اپنا موقف جو اینا مولانا صاحب کے ساتھ رکھا ہے اور ہمارا موقف بلکل ملتا جلتا ہے ایک ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم پانچتالیس کے مطابق جو اینا نتائج کا اعلان کیا جائے جو منڈیٹ ہمارا چھوڑی کیا گیا ہے یا جس کا منڈیٹ ہے فارم پانچتالیس کے مطابق اس کو اس کا حق دیا جائے اور جس طرح فارم پانچتالیس کو انہوں نے ملیپولیٹ کیا ہے اور ابھی ایک جالی قسم کی فارم پانچتالیس بھی بنائے گئے ہیں اور اس کا پورا ایک نظام بنایا گیا ہے اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک جو ایک فیر این فری لیشن کا تقاضی تھا وہ اس کو بری طرح جو انہیں پامال کیا گیا ہے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو منڈیٹ چاہے وہ اپنی لیڈرشپ کیلئے قیادت کیلئے حکومت امور کیلئے وہ منتخب کرے یہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بترین الیکشن ہے سب سے رگ الیکشن ہے اس میں نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء نہ کوئی موریلیٹی کو سامنے رکھا گیا ہے یعنی آج جو اسمبلی میں جن لوگوں نے حل پٹایا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو نے منتخب نہیں ہے وہ جالی ووٹ سے جو ہے نہ اس وقت وہ اسمبلی میں بیٹے ہیں اس وٹ کے ذریعے کوئی جو ہے نہ وزیراعظم بنے گا کوئی کیبنٹ ممبر بنے گا کوئی سپیکر بنے گا جو بھی پوزیشن آئے گا مجھے سب جائے جائے کہ کون اس کو مانے گا دنیا میں اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اس عقوبت کی کوئی اخلاق کی جواز نہیں ہے اس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ صرف ووٹ کی بات نہیں کہ ہم نے صرف اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین کی بالدستی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور سویدی سپرمیسی ہو ملک میں جب تک قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالدستی نہیں ہوگی یہ ملک آگی نہیں بڑھ سکتا تو ہمارا ایک متعارب آتا اور ہم نے ابھی کچھ شروع کی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا موقع پہ ایک ہے تو انشاءاللہ اس سبلی میں بھی اس موقع پہ ہم اکیٹی بات کرے گی دیکھیں ایک ہمارا بلکل کلیر موقع ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت رگگگ میں پیپل پارٹی بھی پورا حصہ دار ہے اور چونکہ وہ اس نظام کا حصہ ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بلکہ میں آپ کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک ملگیر الائنس بنائیں جس میں بلوچستان اور جو خاص کر سن میں جو قوت ہیں جی لیے وغیرہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فری اینڈ پیر ایڈکشن کا انکھات ہو یہ قانون کی وہ کمرانی ہو آئین کی بالدستی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو تو وہ تب ہوگا جب عوام کی جو رائے ہے اس کو عزت دی جائے وٹ کو عزت دی جائے تو ہم نے جو اینڈا ایلائنس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بانی چیئرمین امران خان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ابھی ہم جو اینڈا ایک باقاعدہ ون پوائنٹ ایجنڈا پی دیگر پارٹیوں کے ساتھ بات کریں بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو انہوں نے کہا کہ یہ بارا موقف ایک ہے اور اس موقف پہ جو اینڈا ہم ساتھ ملیں گے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس نے سسٹم چلایا اس نے رکھ کروائے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا حق ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے ساری پوزیوشن لے کے آئے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ویڈیا آزاد ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا آزاد ہے تو ہمیں آزاد ویڈیا متوقع رکھتے جی دیکھیں ایک بات متاؤں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کو سپیکر بنایا گیا خان نے جو پیسلہ ہم ورکر ہے خان جو پیسلہ کرتے وہ سران کو پہ منظور بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آیت مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باقیدہ میٹنگ ہو گئی ہے ہم نے اپنا موقف جو ہے نا مولانا صاحب کے ساتھ رکھا ہے اور ہمارا موقع بلکل ملتا جلتا ہے ایک ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم پانچتالیس کے مطابق جو ہے نا نتائج کا اعلان کیا جائے جو منڈیٹ ہمارا چھوڑی کیا گیا ہے یا جس کا منڈیٹ ہے فارم پانچتالیس کے مطابق اس کو اس کا حق دیا جائے اور جس طرح فارم پانچتالیس کو انہوں نے منپولیٹ کیا ہے اور ابھی ایک جاری قسم کی فارم پانچتالیس بھی بنائے گئے ہیں اور اس کا پورا ایک نظام بنائے گیا ہے اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک جو ایک فیر ان فری الیکشن کا تقاضی تھا وہ اس کو بری طرح جو انہوں نے پامال کیا گیا ہے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو منڈیٹ چاہے وہ اپنی لیڈرشپ کیلئے قیدت کیلئے حکومت امور کیلئے وہ منتخب کرے یہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بترین الیکشن ہے سب سے رگ الیکشن ہے اس میں نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء نہ کوئی موریلیٹی کو سامنے رکھا گیا ہے یعنی آج جو اسمبلی میں جن لوگوں نے حل پھٹایا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا منتخب نہیں ہے وہ جالی ووٹ سے جو ہے نا اس وقت وہ اسمبلی میں بیٹے ہیں اس وٹ کے ذریعے کوئی جو ہے نا وزیراعظم بنے گا کوئی کیبنٹ ممبر بنے گا کوئی سپیکر بنے گا جو بھی پوزیشن آئے گا مجھے سب جائے جائے کہ کون اس کو مانے گا دنیا میں اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اس عقوبت کی کوئی اخلاق کی جواز نہیں ہے اس کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ صرف ووٹ کی بات نہیں کہ ہم نے صرف اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین کی بالدستی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور سویلیٹی سپرمیسی ہو ملک میں جب تک قانون کی حکمرانی اور آئین کی بردستی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو ہمارا ایک متعارب آتا اور ہم نے ابھی کچھ شروع کی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا موقف ایک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سبلی میں بھی اس موقف پہ ہم اکیٹی بات کرے گی دیکھیں ایک ہمارا بلکل کلیر موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت رگگگ میں پیپل پارٹی بھی پورا حصدار ہے اور چونکہ وہ اس نظام کا حصہ ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بلکہ میں آپ کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک ملگیر الائنس بنائیں جس میں بلوچستان اور جو خاص کر سندھ میں جو قوت ہیں جیڈیے وغیرہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ون پائنٹ ایجنڈا ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے فری اینڈ پیر ایڈکشن کا انکھات ہو یہ قانون کیوں کمرانی ہو آئین کی بالدستی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو تو وہ تب ہوگا جب عوام کی جو رائے ہے اس کو عزت دی جائے وڈ کو عزت دی جائے تو ہم نے جو ایک ایلائنس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بانی چیئرمین عمران خان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ابھی ہم جو اینا ایک باقاعدہ ون پائنٹ ایجنڈا پہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ بات کریں بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو انہوں نے کہا کہ یہ مارا موقف ایک ہے اور اس موقف پہ جو اینا ہم ساتھ ملیں گے دنگر صاحب جی بس جی جی دیکھو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس نے سسٹم چلایا اس نے رک کروائے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا حق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے اس ساری پوزیوشن لے کے آئے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح ویڈیا آزاد ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا آزاد ہے تو ہمیں آزاد ویڈیا متوقع رکھتے جی دیکھیں ایک بات متاؤں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے بھائی کو سپیکر بنایا گیا خان نے جو پیسلا ہم ورکر ہے خان جو پیسلا کرتے وہ سران کو پی منظور بہت شکریہ جی تینکیو